اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس الڈی ہائیڈز میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر فور کو اور چونکہ یہ لیکچر کافی بڑا ہونے والا ہے اس لیے میں اسے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے ڈسکس کروں گا تو آج ہم اس کا پڑھیں گے پارٹ نمبر ون اور اس میں ہم رییکشنز آف الڈی ہائیڈز کو سٹارٹ کریں گے تو پارٹ وم میں سٹوڈنٹس ہم اس کے ایسیڈ اور بیس کٹیلائزڈ رییکشنز کے میکینیزم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے نیکس پارٹ کے اندر انشاءاللہ ہم اس کے بعد قیدہ رییکشنز کو ڈسکس کریں گے تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں رییکشنز آف الڈی ہائیڈز میں نیوکلیو فلک ایڈیشن رییکشنز ٹھیک اب سٹوڈنٹس یہ جو نیوکلیو فلک یہ دو لفظیں نیوکلیو کہتے ہیں پوزیٹیو چارج کو اور فلک کہتے ہیں اٹریکشن کو یعنی نیوکلیو کے لیے اٹریکشن رکھنا تو سٹوڈنٹس جو بھی چیز نیوکلیو کے لیے اٹریکشن رکھے گا لازمی بات ہے اس پہ خود کون سے چارج ہونا چاہیے نیگیٹیو چارج ہونا چاہیے تو نیگیٹیو چارج کی وجہ سے ہونے والے ایڈیشن رییکشنز اب اس میں پہلا ہے بیس کی وجہ سے ہونے والے ایڈیشن رییکشن اب سٹوڈنٹس اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ میں ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا یہ رییکشنز اکر ان پریزنس آف ای سٹرونگ نیوکلیو فائل یہ رییکشنز ہوتے ہیں موجودگی میں کسی سٹرونگ نیوکلیو فائل کے یعنی نیگیٹیو چارج والی اسپشی کی بات ہو رہی ہے ای سٹرونگ نیوکلیو فائل اس پروڈیوزڈ اور ایک سٹرونگ نیوکلیو فائل پیدا ہوگا یعنی میں اسے نیوکلیو فائل کو چلو جی اس طرح سے بنا دیتا ہوں آسانی کی خاطر ٹھیک ہے جس پہ الیکٹرون ہوں گے تو ایک سٹرونگ نیوکلیو فائل پیدا ہوگا یہ نیوکلیو فائل ہے اسٹوڈنٹس ٹھیک اسے میں یہاں لکھ لیتا ہوں نیوکلیو فائل ایک سٹرونگ نیوکلیو فائل پیدا ہوگا بائی رییکشن آف ای بیس جب ایک بیس رییکشن کرے گا اب اسٹوڈنٹس یہ او ایچ اسے ہم ہائیڈ اوکسائیڈ گروپ کہتے ہیں بیسیکلی یہ کسی بیس سے آیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک تو ہم اسے پورا شو نہیں کرتے صرف اس کا او ایچ شو کرتے ہیں ٹھیک اب کیا ہوگا جی کوئی بھی بیس جب ملے گا ٹھیک ہے کسی کمپاؤنڈ کے ساتھ یعنی اس کمپاؤنڈ کو اسٹوڈنٹس آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایچ این یو یہ اس کا نیگیٹیو یہ اس کا پوزیٹیو پورشن ٹھیک اسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک اچھا جی تو یہ سٹرانگ نیوکلیو فائل تو یہ جو ہے رییجنٹ ہے اس پر بیس یہ بیس کے ساتھ جب ملے گا اس کا یہ جو ایچ پورشن ہے یہ یہاں جا کر اس کے ساتھ واتر بنا دے گا ٹھیک جب یہ اس کے ساتھ جا کے واتر بنا دے گا تو باقی جو نیوکلیو فائل ہے وہ الگ ہو جائے گا تو یہ رییکشنز ہوتے ہیں موجودگی میں سٹرانگ نیوکلیو فائل کے سٹرانگ نیوکلیو فائل خود کون سے آتا ہے سٹرانگ نیوکلیو فائل اس پروڈیوسٹ یہ پیدا ہوتا ہے بائی در رییکشن آف بیس جب کوئی بیس رییکشن کرتا ہے ویڈ در رییجنٹ کسی رییجنٹ کے ساتھ تو نیوکلیو فائل پیدا ہو گیا اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیوکلیو فائل اٹیک کیسے کرتا ہے نیوکلیو فائل یوزز اٹس پیئر آف الیکٹران اب چونکہ اسٹرانگ اس نیوکلیو فائل کے پاس الیکٹرانگ کا پیئر بھی موجود ہے تو نیوکلیو فائل یوزز اٹس پیئر آف الیکٹرانگ یہ اپنے الیکٹرانگ کی جوڑے کو استعمال کرتا ہے تو میک اپ بانڈ ٹو دی کاربونائل کاربن اور یہ بانڈ بنا لیتا ہے کس کے ساتھ کاربو نائل کاربن کے ساتھ یہ سٹوڈنٹس کاربو نائل کاربن ہے تو یہ اس کے ساتھ کیا کر لیتا ہے بانڈ بنا لیتا ہے کاربو نائل کاربن کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے بانڈ بنا لیتا ہے کیسے بناتا ہے سٹوڈنٹس میزر آپ کو تھوڑا سا یہ شو کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے یہ جو الیکٹرون سٹوڈنٹس کاربو نائل کاربن پر ٹیک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پارشل پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور آکسیجن پہ پارشل ننگیٹیو اور یہ والے جو آکسیجن کے الیکٹرون اسٹوڈنس یہ اوپر کی جانب چلے جاتے ہیں یہ اوپر کی جانب موف کر جاتے ہیں تو اب کاربن کی کنڈیشن خود ایسی ہو جائے گی کہ نیچے نیوکلیو فائل آکے لگ گیا اور اوپر اسٹوڈنس اس کے ساتھ آکسیجن لگا ہوا ہے جس پہ اب الیکٹرون کے اس اوپر جانے کے وجہ سے مائنس چارج آیا ہوا ہے ٹھیک نیوکلیو فائل اپنا پیر آف الیکٹرون یوز کرے گا اور بانڈ بنائے گا کاربنائل کاربن کے ساتھ کاربنائل کاربن کے ساتھ بانڈ بنائے گا الیکٹرونز آف دی پائی بانڈ آر فورز آؤٹ الیکٹرون جو پائی بانڈ کے تھے یہ فورز آؤٹ باہر چلے جائیں گے تو دی آکسیجن ایٹم آکسیجن کے ایٹم کے اوپر تو پروڈیوس این الک اوکسائیڈ این آئین اور ایک الک اوکسائیڈ این آئین بنا لیں گے الک اوکسائیڈ کیا بنا لیں گے این آئین بنا لیں گے اس کے بعد الک اوکسائیڈ انٹر میڈیٹ اس پروٹونیٹڈ یہ جو الک اوکسائیڈ انٹر میڈیٹ ہے یہ بیچ میں یہ جو بناتا اس پروٹونیٹڈ اس میں ہائیڈوجن کیا ہوگا داخل ہوگا کیسے داخل ہوگا میں یہاں اسٹوڈنٹس اس کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں ٹھیک یہ نکلو یہ الک اکسائیڈ آئین تھا اب اسٹوڈنٹس وہ جو واتر مالیکیول بناتا وہاں سے آیڈوجن کو یہ دوبارہ لے لیتا ہے ٹھیک اور آیڈوجن لینے کے بعد اوپر او ایچ بن جاتا ہے نیچے نکلو فائل لگا ہوا ہوتا ہے تو الک اکسائیڈ اس میں پروٹون داخل ہوتا ہے اپاون ٹریٹمنٹ ویڈ وارٹر جب اسے پانی سے ملائیں گے نو بیس ری جنریٹس اب بیس دوبارہ کیا ہو چکا ہے دوبارہ پیدا ہو گیا ٹھیک ہے بیس دوبارہ کیا ہوا پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اسٹوڈنٹس اس کا جو سیکنڈ میتڈ ہے وہ ہے ایسیڈ کیٹلائیسیڈ کیٹلائیز نیوکلو فیلیک ایڈیشن رییکشنز دیز رییکشنز اکر ان پریزنس او ویک نیوکلو فائل یہ رییکشنز ہوتے ہیں ویک نیوکلو فائل کی موجودگی میں اسمال امانٹ اف ایسیڈ اس جوز تو انیشیئیٹ دی رییکشنز اور توڑی مقدار میں ایسیڈ یوز ہوتا ہے اس رییکشن کو شروع کرنے کے لیے لیٹس سی سٹوڈنٹس یہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے یہ یوز کیا ایسیڈ کو تاکہ رییکشن اسٹارٹ ہو اب اس رییکشن میں سٹوڈنٹس کیا ہوگا یہ جو کاربونائل کاربن ہے اس پر آپ جانتے ہیں کہ اس پر الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں تو یہ الیکٹرون کیا کرتے ہیں اس کا جو پوزٹیو پورشن ہوتا ہے یہاں پر اٹیک کر لیتے ہیں ٹھیک تو دیز رییکشنز اکر ان پریزنس او ویک نیوکلو فائل یہ رییکشنز ہوتے ہیں موجودگی میں کمزور نیوکلو فائل کے سمال امانٹ اف ایسیڈ اس جوز کچھ مگرار میں ایسیڈ استعمال ہوتا ہے تو انیشیئٹ تاکہ شروع کر سکے رییکشنز کو پروٹون اف ایسیڈ اٹیکس کاربونائل آکسیجن پروٹون اور کس کا سٹوڈنٹس پروٹون اف ایسیڈ ایسیڈ کا پروٹون اٹیک کرتا ہے کاربونائل آکسیجن پر یہ والا ٹھیک یہ چلے میں اس کو اس طرح سے بنا لوں سٹوڈنٹس یہ اب یہ اٹیک کرے گا کاربونائل آکسیجن پر تو کاربونائل آکسیجن کے ساتھ جب یہ آ کے جڑے گا تو یہ او ایچ بن جائے گا سٹوڈنٹس ٹھیک یہ کیا بن جائے گا سٹوڈنٹس یہ او ایچ بن جائے گا اور اس پہ آ جائے گا پلس چارج کیونکہ آکسیجن نے اپنے الیکٹران دیئے تیڈو جن کو جوڑنے کے لئے تو الیکٹران کی کمی سے آکسیجن پی آ جائے گا پلس چارج اور یہ جو اے پورشن تھا اس کا ایسٹ کا یہ الگ ہو جائے گا نیگیٹیو کی شکل میں ٹھیک دوبارہ دیکھیں پروٹون آف ایسٹ اٹیکس کاربونائل آکسیجن ایسٹ کا جو پروٹون ہے یہ اٹیک کرے گا کاربونائل آکسیجن پر تو پروڈیوز پروٹونیٹڈ کاربونائل گروپ اور پروٹون والا یعنی ایڈوجن والا کاربونائل گروپ بنائے گا یہ والا پروٹونیشن انکریزز دا الیکٹرو فلک کریکٹر اس پروٹونیشن کے بعد الیکٹرو فلک کریکٹر بڑھ جائے گا یعنی الیکٹروں کہتے ہیں نیگیٹیو کو اور فلک کہتے ہیں اٹریکٹ کو نیگیٹیو چیز کے لئے اس کا اٹریکشن بڑھ جائے گا کیونکہ اس پر پوزیٹیو چارج آ چکا ہے اور دیکاربونائل کاربن اس کا اور میکسٹ مور رییکٹیو ٹوارز نکلیو فائل اب یہ نکلیو فائل کیلئے بہت زیادہ ریکٹیو ہو چکا ہے اس کے بعد second step میں کیا ہوگا students اس میں کیا ہوگا نکلیو فائل uses pair of electrons اب وہی نکلیو فائل کیا کرے گا students یہ اپنا اس compound کے لئے اس کے لئے students اس compound پر attack کرنے کے لئے اپنا pair of electron کو use کرے گا کاربونائل کاربن پر attack کرنے کے لئے نکلیو فائل uses its pair of electron یہ اپنے electron کے جوڑے کو استعمال کرے گا to make a bond to the carbonyl carbon تاکہ bond بنا دے carbonyl carbon کے ساتھ یہ اس نے bond بنا دیا carbonyl carbon کے ساتھ ٹھیک اب کیا ہوگا اس سے آگے the electrons of the pi bond is forced out to the oxygen atom یہ جو electron تھے students pi bond کے ٹھیک یہ جو pi bond کے electrons تھے sorry students یہ pi bond کے students فیلالہ ہم یہاں پر رہنے دیتے ہیں ٹھیک یہ والا تو یہ جو pi bond کے electrons تھے یہ force out یہ باہر کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہے electrons are forced out electron باہر کی طرف چلے جائیں گے pi bond کے electrons the electrons of the pi bond is forced out electrons pi bond کے باہر چلے جائیں گے to oxygen atom oxygen کے atom کی جانب to form the addition product اور کیا بنا لیں گے ایک addition product بنا لیں گے ٹھیک اسے ہم کہتے ہیں addition product ٹھیک addition product تو students یہ تھا mechanism aldehydes کے reaction کا جس میں ہم نے base catalyzed اور acid catalyzed reactions کو پڑا اس کے بعد students اس کا انشاءاللہ جب ہم part two start کریں گے تو وہاں ہم اس کے reactions کر کے دیکھیں گے کہ یہ دونوں method وہاں پر کس طریقے سے apply ہوتے ہیں تو students channel کو subscribe like share ضرور کیجئے thank you for watching thank you for watching and throw it out and take carem 点 teachings future